ہم جم میرائی دی رات نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رات مقدس آنو اللہ پاک نے سرزمین مدینہ دی سیر کرائی لیکن ظاہری اعتبارنا یعنی کہ جسمانی اعتبارنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ مدینہ شریف جا رہے ہیں اور بڑے نبیہ حجرت فرمائیے حضرت آدم علیہ السلام حجرت فرمائیے حضرت نوع علیہ السلام حجرت فرمائیے حضرت احضر علیہ السلام حضرت سالح علیہ السلام حضرت اب رہیم علیہ السلام اور بے شمار انبیاء اکرام علیہ وسلم کوئی نبی شاید ایسا نہیں جنہیں حجرت نہ فرمائی لیکن جب ہجرت نبیہ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے ایسی حجرت کسے نشاید نہ ملی اور وہ حجرت جد اندر رب کائنات نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہر نبی جتے گیا ہے اللہ دے حکمت دین بھی خاطر حجرت فرمائی ہونا ہے لیکن حضور علیہ السلام دے حجرت چاہے فرق ہے کہ حضور علیہ السلام دے سفر مدینہ تو پہلے حجرت مدینہ تو پہلے ہی حضور علیہ السلام دے چہن والے اگلی جگہ دے موجود نے اور وہ شدت نال انتظار کر رہنے کے قدوں اللہ دے محبوب جلوہ گر ہوئے گئے کئی سو سال پہلے مدینہ جنہوں پہلے یسرہ باقی آجاتا ہے بیماریاں دا گھار طبعہ ہمیری نامی بادشاہ مشرقی ممالک نے فتح کرندی نیتنا نکلیا مدینہ نے انہیں فتح کر لیا اور اُو تھی اپنے بیٹے نو گورنر بنا کے آگاں گیا پچھو مدینہ دے لوگاں نے اُو دے بیٹے نو مار چھڑے جو تو واپس آئے انہوں پتہ لگا کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا انہیں انتقاما پورے مدینے دے اٹنو اٹ بجاندے پوری انہیں تیاری کر لئے مدینہ و مازلہ برباد کرنا بستین و ختم کرن دا ارادہ کیتا اور اُو بڑا صاحب علم بھی سی صاحب مطالع بھی سی اور علماء بڑا پیار کردہ سی یہودی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی سی اُو دے نال جڑی علماء دی جماعت دے ایک روایت ہے پانچ سو علماء اُدنال موجود سی کتنے پانچ سو علماء اُنہ اُنہ نو بقیدہ طور دے ہوتے انہوں گائیڈ کر دے سی جدو انہیں مدینے نو ختم کرن دا ارادہ کیتا کہ لوگ اس قابل نہیں انہیں میرے بیٹے نو قتل کر دیتے پھر جنابے والا جدو دا پورا ارادہ ہو گیا تھے علماء نے پھر انہیں واقعہ آ کہ خبردار تو ختم ہو جائیں گا فرنا ہو جائیں گا پر اے وستی ختم نہیں ہونی اے شہر انجی قیامت کا بعد رہنا ہے انہیں کہے وجہ انہیں کہے وجہ ہے کہ اس بستہ دے اندر اکر الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جلوہ گریہ حضور تشریف علیہ کے آن گئے تھے اور ایت سرکار تھا مسکن ہے اور نبی پاک علیہ السلام دیتے دیرے نے انہیں کہا اچھا پھر اپنے اِرث ارادے تو باز آیا پھر انہیں بقیدہ علماء دیئے تھے بقیدہ ایک بستی بسائی انہوں نے مکان بنا کے رہیش بنا کے علماء کیسا ہیں تو انہیں جانا سی یہ تھی دیرے لانے میں ایک پوریاں نشانیاں ساتھی کتاب دے اندر موجود نے اس شہر دیئے ہیں جی تھی اللہ دے محبوب آنے طبعہ نے پھر ایک خط لکھیا وہ خط لکھ کے ہو وہ دے اندر حضور علیہ السلام دی بار کہ سلام حضور دی مدد احانت نسرت خدا انہیں اظہار کیتا سرکار علیہ السلام دا انہیں کہ یا رسول اللہ میں اگر تو اڑا زمانہ پائے تو اڑا کلمہ پڑھ لے مگر ورنہ میں تو اڑا پہلے غلام بن چکے اور بقیدہ و خط موجود ہے کتابان دی اندر جو انہیں لکھے ہیں وہ انجری پشت در پشت انہیں ایک بندن دیتا عالم پشت در پشت وہ خط چلدہ چلدہ حضرت سیدنا ابو عیوب انساری تک آیا اور وہ علماء یہود جڑے نے وہ دن رات دعامہ مانگ دے سان کہ اللہ اکیڑا جدو اللہ دا پیارا محبوب ساڑے ویدہ شریف لکے آگے وقت گزردہ گیا گزردہ گیا سینکڑوں سال بیٹ کے انہیں دیئے ہیں نسلہ دا نسلہ فتم دیاں گئی ہیں لیکن انہوں انتظار حضور علیہ السلام دے کہ جدو سرکاران گیا حضور دے غلامی کرانے یعنی حضور علیہ السلام دے ہجرت دے نبی پاک علیہ السلام دے ظاہری زندگی مبارک دے ترپن سالے چوئی ہے لیکن حضور دی ظاہری زندگی حضور دی آمد تو پہلے سینکڑوں سال اللہ فاغ نے حضور دے آشق بنائے لے کتنی بڑی بات ہے ہزاروں سال سینکڑوں سال آشق انتظار کر رہے ہیں یہ تے غار سور دے اندر ساپ انتظار پہ کر دے کہ کدو محبوب آئے گا او تے طبہ و حمیری اور او تے علماء انتظار پہ کر دے اور پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی جنہ دی اٹھائی سو سال عمر ہے ایک روایت ساڑھ تین سو سال عمر حضرت سلمان فارسی نے اور حضور علیہ السلام دے آشق نے حضور علیہ السلام دے وہ صحابی نے سارے صحابہ جنہوں حضور علیہ السلام نے اپنی اہلِ بیعت چو شمار فرمایا وہ سلمان فارسی نے فرمایا سلمان فرمایا سلمان جڑا ہے او ساڑی اہلِ بیعت چونے اور اے حضور علیہ السلام چونکہ بزرگ سن حضور علیہ السلام دے گھر دے اندر آپ دا بلا روک ٹوک آنا جانا سا اور اے بھی حضور علیہ السلام دے انتظار پہ کر دے نا شہرِ اسطحان دے رہنے والے دنہ دا سردار شہر دا اور مجوسی ہے اپنے بیٹے نو تعلیم دین دا ایک دن آپ کھیتاں جا رہا ہے رستے ویچے کسائین دا گرجہ گھر آیا تے او نا دا اے نا مذہب قبول فرما علیہ السلام دے واپس آئے باپنو پتہ لگیا انہیں بیڑیاں جکڑ جتا سرونکل ان کے پبندی نا دیتی کسے طریقے پتہ لگیا آپنو ملک شامل سے کافلہ جا رہے ہیں آپنے دعا مانگئے اللہ پاک کرم فرمایا اس کافلی دندر شامل ہو گئے پھر ملک شام گئے پھر جناب والا مختلف راہبہ کول گئے ایک نے دوجہ کول دوجہ نے تیجے کول تیجے نے چوتھے کول آخر اکدہ آخری لمحات کہ انہیں آکھا میں بھی ان مرن لگیاں حضرت سلمان نے قرصی فرمایا میں کہتے جاؤں میں تے حق کی تلاش چاہاں کہ پھر اس راہب عیسائی پادری نے آکھا آکھا لگیا ہون جس ہستی دے اندر بارگاہ میں تے انہوں پیڈن ہے او نبی آخر الزمان جدہ آنڈیاں بشارتاں جدہ آنڈیاں خوش خبریاں حضرت آدم علیہ السلام تو لیکن عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دیندہ گیا ہے جدہ آنڈیاں خوش خبریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتی ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِمْبَالِ اسْمُهُ أَحْمَد کہ میں اس نبی دی بشارت دے رہا لہا جدہ نام احمد ہوئے گا وہ نبی آخر الزمان دی آمد قریب ہے ساڑھیں کتابان دستیانے ان قریب اس محمد عربی دا دنیا دے در ظہور ہوئے گا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمانی فارجی فرمان دینا میں آخر اضائب تو پچھے فردہ سو کتے آنے ہونا کیا ادھے نشانیے ہوئے عرب دے اندر آنگے اور پھر یسرب نامی بستی ہے ادھے اندر ادھے جلوہ گری فرمانی ہے ادھے نشانی ہونا کیا ادھے خجوران دے درخت بڑھے نے تے رستہ پوچھ لے حضرت سلمان فارسی دے کافلہ یسربالہ پاسے جاندہ رستے بچے کسی یہودی پکڑ کے میرا غلام ہے انہ آگاں بچیا انہیں اپنے کل بچیا انہیں پھر آگاں بچیا وک دے پھر مدینہ بچا تے جو تو خجوران دے درخت بڑھے حضرت سلمان فارسی دے پھر تسلیح ہو گئی کہ اے نبی آخر زمان دی آخری شہر بھی ہیں یہ تھے حضور دیئے تھے جلوہ گری ہونی تے فرمائیں میں اپنا میرا میرا مالک یہودی میرا مالک جڑا ہے وہ یہودی سی وہ دن رات میرے تو کامل ہے انہوں نے میں خجوران دے درخت تے خجیاں پہ توڑا اتے چڑھ کے تے میرے کنہ چواز آئی آواز کیا انہیں دیئے میرے مالک کو لے کوہور یہودی آیا آکے آکھن لگیا سنیے نبی گل انہوں نے کہاں گیڑی گل انہیں کہاں کوئی مکہ وچوں ایک شخص مدینہ آیا ہے اور بس تھی یہ قباد اندر جلوہ گا رہے تے انہیں آکے 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 کہ میں اللہ دا آخری نبییاں اللہ دا آخری رسولاں وحدہ لا شریک مولا دی عبادت دے پیغام دےنا لہ بہت عبادت دے لائق نہیں میں ہوئی نبییاں جہ دے آن دیا خوش خبریاں حضرت موسیٰ بھی دین دے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین دے گئے حضرت سلمان فارسی فرمازے نے میرے کانوہ سے باس علاقہ ہے میں تو پوری گفتگو سونڈ لئی جہ دونے دے گالموں کیتے ہیں میں خجوران دراخت دو چھال مار کے تلے اترا میں کہا میرے دل دی مراد پوری ہوئی ہے نا جنہ دی خاطر میں بڑے بڑے شہر آن دے سفر کیتے ہیں بڑے بڑے بزرگان یہ خدمتان کیتے ہیں آج لگتا ہے میری مراد پوری ہونا لی ہے فرمازے نے میں جا کے مالک میں کچھ یہ کہ کہو انہیں تے کے دی انگلہ پہ کر دیو تے میرے مالک میں نے تھپڑ ماریا اگر لگا جا تیرا کی کام ہے تو اپنا کام کرنا اونگے کوئی اونگے لیکن آپ فرمازے نے میں کہ کوئی نہیں میں تو ویسے پوچھ رہا ساں تے فرمازے نے میں دل اٹھان لئی جو دو موقع ملنے سب تو پہلے میں آقا دی بارگا تو حادری پیج کرنے تے اوڑا راہب سی نا اوڑا راہب جنہیں آخری نے آخری راہب نے دس سے حسینہ کہ جناب وہ محبوب آنگے تے میں انہوں پچھے ابھی وہ سچے نبی ہونگے دعویٰ کرنگے میں نبی ہم تے اوڑا دی نشانی کیے اوڑا دو نشانیاں یاد رکھ لے اوڑا دی بارگچ اگر کوئی حدیعہ پیش کرے تے قبول فرمانگے اگر کوئی صدقہ دے تے نہیں کھانگے تے دوسرے نشانی یہ دس سے فرمایا کہ اوڑا نبی آخر الزمان دے ہر نبی دے انگوٹھی دے ویچر نگینہ ختم نبوت دی نبوت دی مہرے لیکن اوڑا ایسا محبوب ہوئے گا جی دی مہرے نبوت اللہ انگوٹھی یہ جا نہیں بلکہ اوڑا دو نا کندیاں دے درے میں آن رکھی ہوگی اوڑا نشانی یہ دس سے حضرت سلمانی فارجی فرماندہ نے میں پھر انتدار چریا تے جی میں ہی میں نے موقع ملیا تبجھو ہے جی میں نے موقع ملیا تے میں سرکار دی بارگاٹ پھر حضور وستی عقوبہ جلوہ گارتے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماؤ تے میں سرکار دی فیش سلام پیش کیتا تے میرے دل نے گوائی دیتی بھی ایڈا سونا چہرہ کسے چھوٹے دا نہیں اللہ دے ہبی عبدہ ہو سکتا میں سرکار دی بارگاٹ خجونہ پیش کیتا میں کہے رسول اللہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے تے لیلے ہی تے پھر صحابہ جوانی ہے فرمائے کہاو آپ ایک مینہ کھا دی میں پھر غلط انفیر آیا میں کہے سرکار کجونہ پیش کیتا یہ نے اے حدیعہ ہے توفہ ہے نبی پاک علیہ السلام خود بھی تناول فرمائی تے تقسیم بھی فرمائی فرمائے پھر ایک دن سرکار علیہ السلام کسے اپنے پیارے صحابی دے جنادے اے شرکت فرما وستے جا رہے نے تے میرے دل میں تمنہ آئی ایک نشانی دے پوری ہے دو جی نہ پوچھ لوا تے میں حضور دے دائم ایک کمنٹ لگ پیان سرکار جان گئے کہ ایک کو تسلی چاندے نے حضور علیہ السلام نے جان کے اپنے اے کمر مبارک تو کمیزی اتار چھٹی فرمائے ویخلہ راج کے اے بھی پوری ہے اے نشانی بھی پوری ہے میں دسنا اچانا کہ حضور علیہ السلام دے مدینے پاک جان تو پہلے ہی حضور دے قدردان اتھے راب نے پیدا فرمائے حضور دے عاشق انتدار پہ کر دے حضور علیہ السلام نے پیار کرنے والے پہلے اور مدینے دے لوگ نے جنا نے حضور علیہ السلام نے مدینے آن دے دعوت دیتی کہ آ رسول اللہ مکہ چڑھو اور مدینے تشریف لے اور گفتگودہ جڑا مقصد سی ہوئے ہوئے کہ جتنے نبیہ انہیں حجرت کی تھی اتھے جا کے دیرے لائے لوگ انہوں جا کے پیغام دیتا حضور علیہ السلام دے حجرت جفر کے وے نبی پاک علیہ السلام گئے ہیں تے حضور علیہ السلام دے آمد تو پہلے ہی اللہ نے اتھے عاشقان دا دیرہ نا چڑھے ہیں کدے ساپ انتدار پہ کر دے ہیں کدے سلمان فارس انتدار پہ کر دے ہیں کدے طبعہ حمیری دے علماء انتدار پہ کر دے ہیں مدینے دا بچہ بچہ حضور دی آمد دا انتدار پہ کر دے ہیں اس سرکار دا سفر مدینہ ہیں بڑے بڑے مدینے گئے ہیں ہر بندے دل دی تمنا ہے میں مدینے جاوہاں ہر ایمان والے دی تمنا ہے میں مدینے جاوہاں لیکن کیسا منظر ہوئے گا جدو مدینے والا مدینے گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ چھڑے دورنیا کھاں چوانس ہوا آگئے فرمایے میں تن قدے بھی نہ چھڑ دا اگر لوگ دشمن نہ ہوں دے اور پھر سرکار علیہ السلام نے عجرت مبارک فرمائی حضور علیہ السلام پھر مدینے پاک علیہ پاس تشریف فرما اور نالکوں نے حضرت ابوبکر سے دی اللہ نے سرکار نو ہر شہ بے مثل و بے مثال آتا فرمائی سبان اللہ ازواج نے تیو بے مثال اور یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جزمہ دی گل کرا کہ کوئی بھی شخص اپنی اولاد دا جو دو رشتہ کر دائیں اے بڑا پیاری جملہ توجہوں نہ سننے بالخصوص اپنی بیٹی دا جو دو اسی رشتہ کرنے ہیں ساڑھی پوری کوشش ہون دی ہے ساڑھا دھماد سونا سترہ ہوئے نوجوان ہوئے اور برسر روزگار ہوئے اور اچھا گار ہوئے اچھا معاول ہوئے ہر بندی دی یہ خواہش ہون دی ہے لیکن خدا دی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہا اپنی جان اپنا مال اپنا تانمندھن سب قربان کیتا ہے انہا دی سب تو بڑی مثال پیش کرنے لگیاں انہا اپنی شہزادی حضرت سیدہ عیشہ پاک دا نکاح حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس عمر اچھ نبی پاک علیہ السلام دی مبارک 53 سالے تبجھو ہے اور حضرت عیشہ پاک دی عمر بارہ سال پندرہ سال اٹھارہ سال مختلف روایات میں میں اکنہ اچانہ حضرت ابو بکر پاک نو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام دی عمر زمبارک زیادہ ہے نمبر دو حضور علیہ السلام دی عمر اس وقت بظاہر جوان نہیں نمبر تن نبی پاک علیہ السلام دا بظاہر اپنا گار مبارک نہیں نمبر چار سرکار علیہ السلام دا کاروبار نہیں نمبر پانچ حضور علیہ السلام دی رات مقدسہ آپ دے وسال تو بات نبی دی بیوی دوسری جگہ تے نکاہ نہیں کر سکتی تبجھو ہے نمبر چاپ نمبر چھے نبی دی ازواج متحرات انہوں وراثت نہیں مل سکتی نہیں سمجھے میری گا خامد خود ہو جائے او دی بیوی وراثت دی اکدار ہے او دی مال دی اکدار ہے ایک بندہ فوت ہو گیا او دی بیوی اگے نکاہ کر سکتی ہے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام چونکہ حضرت ابو بکر پاک حضور دے رازدار نے اور انہوں پتہ سی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک دے والین رسرکار نے اشارہ فرمائے نے اور حضرت ابو بکر صدیق پاک انہوں پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی زندگی مبارک آخری سال مبارک نے میری بیٹی جوانے اور انہوں پتہ حضور دے وصالت ابو بات نہ میری بیٹی نو وراست ملنی ہے نہ میری بیٹی نو جنابے والا اگے نکاہ کرنی اجازت ملنی ہے ساری زندگی میری بیٹی بغیر نکاہ تو رہنی ہے تے بغیر وراست تو رہنی ہے لیکن اونا اپنی عزیز جان بیٹی حضرت اعشاء پاک دا نکاہ نبی پاک علیہ السلام مل کر کے اپنی جانت ساری وفاداری دا آلہ ثبوت پیش فرمایا سونے ایک پیٹی نے اگر ہزارہ بھی ہونتے توڑے نہ تو قربان کر چکاہ ایک معمولی بات ہے اور حضور علیہ السلام نے ابو سال مبارک جدو ہے حضرت اعشاء ابو باغ دی اختلاف روایت بائی سال اٹھارہ سال بائی سال چوی سال پنجی سال اور پھر آپ نے جناب ابو سال مبارک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ یعنی خلفاء راشدین نے دور دے آکرے چندہ پہ آکر اے تو پتا چلے آئے کہ ابو بکر پاک اللہ پاک نے حضور علیہ السلام دی خدمتہ جوش جذبہ عطا فرمایا کہ جنا دنیا میں ثابت کیتا ہے کہ اسی وہی جنا دے بارچ اللہ فرمایا کہ اے رب نار راضی نے تے رب اے نار راضی یہ تے بچائے بے کہ آقا امام علمی یاد سچ علام بنے اور خدمات صدیق دیکھو حضرت ابو بکر پاک دی خدمات دیکھو کہ جڑیاں انا خدمات حضور علیہ السلام نے کیتی ہیں بندے جان پیاری انہیں غار اپنی جان پہلے پیش کیتی سب تو ڈنگ کھا دے لیکن مجال جو حضور علیہ السلام نے کسے قسم دی کو پریشانی یا تغلیف یا اس قسم دا کوئی معاملہ حضور علیہ السلام نے شیئر کیتا ہوگا تو اللہ دے پیارے محبوب نبی پھر کیا نوازے اور ازین چرکھنا چاہیے کہ نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم انہوں اللہ فرما دا محبوب مکہ چو مدینے آو لیکن حضور علیہ السلام نے تین دن سطیف فرمایا غار سور دے اندر وہ دی وجہ کیے وہ دی حکمت کیے اے تین دن تے تین راتان اللہ پاک دے پیارے محبوب نے صرف اور صرف اور صرف ابو بکر پاک انہوں عطا فرمائی انہوں دی خدمات دا صلح تین راتان حضور علیہ السلام انہوں نے عطا فرمائی تین دن عطا فرمائی شاہب دولاق محدد سے دیل بھی فرما دینے اے تین دن تے تین راتان ایسی ہیں نہیں کہ اے نا تین دن تے تین راتان ویچھ جبریل میں بھی اجازت نہیں کہ غار سورج اندر داخل ہو جائے اے دیدار مصطفیٰ انہ تین دن تے تین راتان صرف خاصا ابو بکر سے دی صرف ابو بکر پاک دائے مقام اور انہ تین دن تے تین راتان حضور علیہ السلام نے ابو بکر پاک دی تربیت فرمائی کہ اپنے جان تو با جڑے مملات آنے کمیں سمالنے قوم کمیں کنٹرول کرنا ہے اور کمیں برداش کرنا ہے اور وہی ہوئے جیمہ حضور علیہ السلام دے وصال مبارک ہو رہے ہیں تے عدرت عمر جیسے بندے جنہیں دے سائے تو شیطان نسدہ ہے وہ تلوار لے کے کڑے ہوئے کہیں دے کہ ماد اللہ جیڑا آکے نہ حضور علیہ السلام پردہ کر گئے نے میں وہ دا سر تاں تو جدا کر دیا مدینہ دے درو دیوار رو رہے نے بچے بڑے جوان عورتہ غلام باندیاں سب حضور دے حجر دے اندر رو رہے نے غم دے اندر رو رہے نے پریشان نے ہر صحابی پریشان ہے حضرت علی جیسا بندہ وہ کندہ سن ہوش ہی نہیں کہ کی جو گیا ساڑے نال حالانکہ حضور علیہ السلام اچانک نے بھی سال فرمایا نبی پاک علیہ السلام اچانک دنیا تو نہیں گئے وہ دے باوجود جدائی مصطفیٰ برداشت نہیں ہوئی صحابہ حواس باقتہ نے وہ کی کیا ساڑے نال حضرت عمر جیسے بندے جناب والا بے کابو نے اس وقت حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو گئے فرمایا سنو قرآن دی آیت نہیں پڑی کہ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا تو شہید ہو جان چلے جان کہ کیا تسی بدل جاؤں گے وما محمد اللہ رسول آیت مبارکہ پوری پڑھ کے دسی کہ ورنہ حضور دے جان تو باب کی خیال دین ختم ہو جائے گا کیا حضور علیہ السلام نے اپنا کم کمپلیٹ نہیں فرمایا کہ حضرت عمر فاق فرماند نے پھر اس دن سا نفتہ لگے قرآن چیہ بھی آیت ہے اس موقع نو سنبھالن والے حضرت عبو بکر صدیق پھر جدو زکاة دا معامل آوے تے جدو جناب والا اے ختم نبوت دا مسائل ما قذاب دا معامل آوے تے پھر حضرت عبو بکر صدیق ہر موقع تے حضور علیہ السلام دے نیابہ دا حق دا کیتا ہے حضرت عمر خلیفہ نے حضرت عثمان خلیفہ نے حضرت علی خلیفہ نے لیکن بلا فصل حضرت عبو بکر صدیق ہے خلیفہ کے اندھے نے پچھے آنا رہا پاہ دے چانا رہا نبی پاک علیہ السلام دا خلیفہ حضرت عبو بکر نے حضرت عمر حضور دے خلیفہ نہیں اے حضرت ابو بکر دے خلیفہ نے حضرت عثمان حضرت عمر دے خلیفہ نے مولا علی حضرت عثمان غنید دے خلیفہ نے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اور پر سرکار میں نواز ہے کہیں جے نبی پاک علیہ السلام پھر فرما دے نہیں جدو آخری بھی سال مبارک دے یا فرمایا مروہ باب اگرن خلیسلی بن ناس ابو بکر نواق و لوگانو نماز پڑھائیں تبجہ ہے ابو بکر نواق و لوگانو نماز پڑھائیں ابو بکر نماز پڑھائیں حضرت عشق پاکر زکردین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ کا بیوہ بھی سونے ہیں توڑے قدمہ تو مان باپ قربان جان اب میرا باپ رقیق القلب ہے برداشت نہیں کر سکے گا توڑے مسلطیں کھلو جان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اگلی قبل بھی سونڈا ہے فرمایا اللہ اور عضا رسول اور جتنے مومن نے اگلی ابو بکر تو علاوہ کسیت راضی نہیں ہونگے حقی ابو بکر سے دیکھ رہے حضرت سیدنا تاردار اللہ کا مولا مشکل پوچھا شہر خدا سنیاں دے پیر تے سونے نبی دے پیر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی آپ نے خود فرمایا لوگان پوچھے تُسا ابو بکر نخلیفہ مان دے ہو فرمایا خلافت تعلق دنیا نہ آلے جدو حضور علیہ السلام دی ظاہر زندگی مبارک دے اندر سترہ نمازہ مسلح مصطفیٰ ابو بکر نے پڑھائیاں نے اور حکم حضور نے عطا فرمایا میں بھی دیوچی سانا حضور میں نے فرما دے کہلی تُو پڑھا جدو دنیا نہیں دین باستے محبوب نے ابو بکر نو پساند فرمایا ہے جدو اسا ابو بکر نو اپنا دین دا ایمان من لے آئے تی پھر دنیا دا ایمان کیوں نہیں من لے کیوں بھئی جدو دین دے ایمان حضرت ابو بکر پاک نے ساڑے اور لوگ بڑی اگلن کر دینے محبوب نے حضرت علی پاک نے دو سال تینما دس دن حضرت ابو بکر پاک پچھے نماز پڑھئے حضرت عمر پاک پچھے نماز پڑھئے حضرت عثمان پاک پچھے نماز پڑھئے پنجی سالہ تقریبا نماز آنے جڑھیا مولا علی پاک نے خلفائے راشدین پچھے پڑھئے کوئی ایک نماز تیامت تک کو مر کے نہیں ثابت کر سکتا کہ جڑھیا نمازہ مولا علی نے خلفائے سالہ سالہ پچھے پڑھیا کہ آکے ہوئے میری تو نہیں میں تو دوبارہ پڑھاں گا میں تو کلیاں پڑھاں گا آئی تھے پڑھ لئے پچھے امام دے کہ پھر کار جا کے کہنے نہیں میں انہوں تھے پڑھایا میں تو جناب بولا لوگ آتے ڈر تو پڑھ کے آیا میں تو یہ تھے دوبارہ پڑھاں گا ایک نماز ایسی نہیں جڑھی مولا علی نے انہوں پچھے پڑھ کے واپس لوٹائی ہو گئے مولا علی دی نماز سالہی نے جڑھی ایک جاویت سورج واپس آکے کہنے حضور پڑھ لو میں تھے یہاں جنہوں دی ایک نماز جاویت سورج واپس پڑھنے اوہ حضرت علی پاک ساریاں نمازہ انہوں پچھے پڑھ کے دس سے آئے کہ میں انہوں دین دا امام بھی مننا دے دنیا دا امام بھی مننا کئی حضرات کیا چھڑھتے ہیں کہ جناب نہیں اے تے جناب سیاست دے ویتے ہین خلیفہ لیکن باقی معاملہ میں کہا نہیں علم عمل تقوی طہارت زہد ورہ ہر حوالے نال ہر حوالے نال شجاعت و بہادری ہر حوالے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ جو پہلے نمبر دے آئے کچھ ہی بات نہ بہو ذرا سبحانہ تے غار سورزہ جو معامل آئے آئے تے حضور علیہ السلام نے اٹھے بھی انہوں نے اپنے نال رکھے سفر ویچوی نال حضرت ویچوی نال مزار اچوی نال تے غار اچوی نال تے جو نال رکھے آئے ان اللہ مان اللہ ساڑھے نالے تے رب کائنات نے پھر قرآن دے اندر و منظر ہونجی پیش فرمایا ہے خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرمان دائے اللہ فرمان دائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سانی اسنینی ادھو ما فلغا نہیں ہے ڈیٹلی سبان لہا بہت مدھا نہیں نانا بولو درا سبان لہا اللہ فرمان دائے فرمایا اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سانی اسنین سانی اسنین اِذْ هُمَا فِي الْغَابُ اِذْ يَقُونُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنَ اِنَّ اللَّهَ مَانَا باق دے اندر فرمان دائے فرمایا جو کسے یار دی مدد نہیں کیتی فرمایا اللہ نے آپ ہی اپنے معبوب دی مدد فرمائیے رب پہ کائنات نے حضور دی قدم قدم دے مدد فرمائی غارِ سور دے بوئے تے جناب والا مکڑی تو تانا جلتا نوائی آئے مکڑی نے جالا پھونے آئے کبوتری نے آکے گھونخلا بنا کے انڈے دی تینے بار بھی پیرے دار موجود نئے غار دے اندر بھی پیرے دار موجود نئے جڑے غار تو بار نئے اُنہا نوی ربنے نوا دے اُنہا دیا نسل آباد نئے جڑا غار دے اندر موجود نئے او دی بھی نسل قیامت تک آباد نئے حضرت ابو بکر پاگر دی اللہ تعالی او غصبیاں نے جنا سفر و حضر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی خدمت تا حق ادا کی تائے تین دن تے تین راتا میرا نبی غار ساوب دے اندر جلوہ کر رہے آئے اے تو تربیت ابو بکر پاگ دی فرمائی ابو بکر پاگ میں نوازیا نوازندہ جم حق کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسی ہستی جنہ دیا اتنے کیاں دی تعداد آسمان دے سکتانہ دی تعداد دے برابر ایک دن کیسے پوچھا عمر پوڑا مقام کیے فرمائی چھٹ مقام نو میں تے مقدی مقامہ غار ساور جندر تین دن تے تین راتا ابو بکر نے حضور بھی خدمت کی دیئے فرمائی اونا تین دن تے تین راتا وہ جو ایک دن تے ایک رات میں نو مل جائے میریا زندگی دیا ساریا نیکیاں ابو بکر لے جاوے میں پھر بھی سمجھاں گا ابو بکر نو گھاتا اے تین دن تے تین راتا جو ایک دن تے ایک رات میں نصیب ہو جائے انو دے ہو بکر پات میں انو تین دن تے تین راتا جو ساریاں نے صرف ایک دن تے ایک رات عطا کر دین میں سمجھاں گا میں واللہ نے بڑا فیدہ عطا فرمایا ایمان نال دسنا اس عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو دا مقام بھی بیکھو پھر ابو بکر دی خدمات بھی بیکھو اے تو پتہ لگیا حضور علیہ السلام دی بارگا دے خدمت دا حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری دا کیا مقام ہے سبہ سنابل دے اندر ایک رابی روایت کر دائے کھڑا ہو گیا ایک دن حضور علیہ السلام نو کہندہ کملی والے آؤ جتنی خدمت توڑی ابو بکر کیتی ہے جتنی توڑی خدمت ابو بکر نے کیتی ہے سفر و حضر دے اندر کیا اسیو خدمت نہ کریے سانو مقام مل جائے گا جڑا ابو بکر صدیق نو ملے آئے نبی پاک نے فرمایا کتے بھی نہیں حضور وجہ کیے فرمایا ابو بکر نو جڑا مقام ملے آئے اوہ دے دل وچ جڑی محبت تیرا بنے اس محبتی وجہ تو حطا فرمایا آئے قربان نعمہ تن دن 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 راتاں گدر گئیاں نے حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عند کرد نے کملی والے آئے وہاں نے دشمن سلاش کر کر کے تھک گئے آنگے حضور تشریف لے چل لو میرے آقار اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر پاک نے اپنے غلام لو فرمایا رکم دیتا ہویا دن دن آبادو کے آ جائیں وہ اونٹنی علیہ کے آئے آئے حضور علیہ السلام سوار ہوئے نے وہاں ابو بکر دینال دوسری خدمت جاری ہے معروف رستے تو مدینے نہیں گئے مشکل رستے تو گئے نہیں جتے جنابے والا کوئی پہچاندانا وہ جس رستے لوں حضرت ابو بکر پاک جنابے والا خدمت جندر موجود سفر مدینہ جاری ہے مدینے والا مدینے پہ آجاندانا آپ فرما دینے دوپہ اردہ ٹائم ہویا حضور علیہ السلام آپ فرما دینے فرمایا ابو بکر گرمی بڑی ہے میں اردگلی کملی والے ادرخت لے تشریف لے جاؤ آپ الام فرما فرمایا عجیب مندر بے کھی ہے کوئی پتہ نہیں ادرخت دا ہرے علی کوئی نہیں خوشک سالی ہے یا میرے آقان سلام نے درخت دیتلے قدم مبارک رکھے آئے فرمایا عقیب اندر پہ ابے کھنا درخت سرسب دو شہداب بھی ہو گئے آئے پتے بھی لگ گئے نہیں سایا بھی کھنا ہو گئے آئے حضور جلوہ گر ہو گئے نہیں میں آکھا سونا ان جناب الہتشریف فرمائے دور دور تک میں نظر دوڑائی میں نے پانی نظر نہیں آیا پانی نا کوئی چشمہ نظر نہیں آیا حضرت ابو بکر کے اندرے میں عرض کی دیکم لیوا لیا اہویں دو چار منٹ آرام فرماؤ میں کوئی خدمت دا بندو بس کرنا فرما دنے میں ٹو ریا لبدا ریا میں بے خیا دور کدرے کچھ رواہا بکریاں پیتر آنڈائے میرے کو جوہے میں خدمت کی دیو دی میں کہہ دوڑ دے جو دونے دوڑ پیش کی تا ہے میں دوڑ لے کے جناب الہنو اپنے حتہ نال دو کے بکری دا دوڑ لے کے حضور دی بارگا چایا میری آقا نے سلام فرماؤ جنہ ابو بکر میرے رب دا کتنا شکر ہے جنہیں میں نوں ایسا امتی عطا فرمایا ہے جنہیں ہر اوکھے بیلے میرے کم پہ آنڈائے توجہ ہے اور ایک واقعہ رستے چور بھی آنڈائے کہ ایک امہ معبد نامی عورت ہے خدا خاوند بکریان چرانڈائے کہا تصالی پہی ہوئی ہے ترستے بے چو جی کلی ہے سبحان اللہ کلی پاک بیچھی ہے بیٹا ہو دا ہے کوئی نہیں خاوند دا بکریان چران جاندائے صبح تو جاندائے تے شام تک آدائے تے رستے بچے سفر مدینہ چا حضرت ابو بکر پاک فرمادے نے میری نظر پر ہی نہ اس کلی تے مہرج کے دی کملی والیہ اے عربی لوگ نے اے رابی نے اے ضرور مہمان نواد ہونگے یا رسول اللہ جی اجازت اتا فرماؤ تے ذرا میں پچھا نہ کاؤنے تے حضور ہو سکتے کوئی خدمت کرن کچھ کھان مو مل جائے سفر جاریے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کٹھے ہی چلنے ہیں تے قربان جامہ جو تو میرا محبوب گیا آئے حضور علیہ السلام دے حکم دے ابو بکر پاک نے آواز دیتی خیمے تو بار خیمے دے بچو ایک بڑھی آورت آئیے جو دو دی نظر حضور دے چہرے تھے بھئیے میرے آنکھاں نے صلاة و السلام دی زیارت دوں شرف ہوئیے خدا دی قسم سر تو لے کے پیران تک پیران تک سر تک ویکھی جا رہیے ابو بکر کیندے نے اوپی بی کی پیویکنیے اسی ترے مہمانہ اکن لگی سب بسم اللہ پر ٹھہر جرہ راج کے ویکھت لیندے عمر گزر گئیے پریڈہ سونا میری آکھ نے کبھے ویکی آئی نہیں تبجھو ہے عمر گزر گئیے کہا لیں تو چٹے آگئے رب یار بنایا سہونہ زمانے رب یار بنایا سہونہ زمانے تو رب یار بنایا سہونہ مکچن بدر شاہ شانیے متجم قدلات نورانیے کالی ذلفت اک مستانیے مغمور اکیہ نمد بریان اس سورت سہونہ میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھا تی رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیاں اس سورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر پر ماشر جدتی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھیسن تدکھریاں سبحان اللہ ما یا جمالہ کار ما یا حسنہ کار ما یا کمالہ کار کتے میغر علی کتے تیری سنا مشتاق یقین کتے جاہیڑیاں رب یا حار بڑایا سہونہ مدہ نہیں آیا آپ پڑ رہے ہو پر ذوق نال نہیں میں چاہنا سارے حضور دیں نو کر بڑھن کے پڑیئے رب یارے سہونہ رب یاری بنایا سہونہ آئے زمانے تو سارا حسن سارا حسن لٹایا حسن دینا سارا حسن پڑو پڑو یار بڑے بڑے لوگا نے سرکار حسن دیا کرنا کی تیان اٹھا سیرت دیا کتابا حضرت عبو بکر پاک نبی پاک دا سیرت پیش کی دیئے حضرت عمر نبی حضور مبارک لکھے آئے حضرت عثمان غنی نبی حضرت حضور علی السلام دا حلی لکھے آئے مولا علی نبی لوگا ندس سیائے حضور دیا کنج دیئے حضور دے ہونٹ کنج دینے نبی پاک دیا مبارک عبر مبارک کیسے پر میں دعوے نال اٹھا دنا بولا تفسیر زیاء النبی پیر کرم شاہ لدی رحمت اللہ تعالی لکھن والے اور بھی کتاب اندر موجود جن لفظ اس عرب دی ایک پتو عورت احرابی عورت نے خدا دی قسم حضور دے حسن پہ لکھے نہیں قیامت تک کوئی عدی نسان نہیں پیش کر سکتا جدو حضور گینے میں لڑی گل کرنا چاہنا جدو سرکار تشریف لے گئے اوہ دا خامت جدو آئے جدو انہیں حلیہ پیش کی دا مہگ عرض کرنا قربان جام حضور علیہ السلام ویخ دی رہی آکھ مبارک ایسے پرکتان والی شخصیت نو میرے باگ جا کے نہیں انہیں جنات خیم اپنا پردہ ہٹایا اوہ دی کلی اوہ دا زیڑا حضور جلوہ گر ہو گئے حضور تشریف فرما ہو گئے حضور ابو بکر پاک فرما دنے میں دائم بہن نظر دوڑائی میں غربت دی انتہا نظر آئی کوئی جنات دولہ گھر جن در خوشحالی دے آثار نظر نہیں آئے کسے قسم دی جنا بولا فراخ دی سار میں در رہی آئے میں دل وچ خیال کی تا مہمان تے بن گئیا لگتا ہے اس عورت نو پریشان کی تا ہے حضور فرما ابو بکر ٹنشن نہ میرا رب بڑا بے نیاد حضور علی السلام دل وغیر نے عورت آئیے بڑی عورت حضور دی مار گتا در وکنج نے کم لی والے آ عرد جان دی نہیں جو حضور کون نے عرد کر دی سون چیرے والے آ بلکہ انہیں حضور دا نام مبارک رکھے آئے برکتہ مال رکھے آئے مبارک شخصیت جدو سوی لے آئے جدو ساڑے ویڑے اندر خود تسالی دیرے لائے ہوئے گرد اندر کان پین دا سباب کوئی نہیں کاش میرے کھون کچھ ہم دا میں پیش کر دا انہیں جدو اپنی ایجو ان کے ساری دا ادھار گیتا میرے آقا سلام دی نظر پی آخر کون دیکھ بکری بلکہ بکری پوری بھی نہیں اجے عمر بھی پوری نہیں بکری دا بچہ کہلاؤ تیڑا جوانی دے قریب قریب نبی پاک جی نظر پی فرما خیر اے بکری اکھن لگی حضور میرے بانی دوڑی پچھے آئے اے میرا خامد بکری چران گیا اے جڑی لاغر کمزور اے دی ہڈیاں بچ گودہ کوئی نہیں اے دی لطہ بچ اتنی پاور نے کھڑی ہو جائے حضور ٹرن دے قابل نہیں اپنی موت دا انتظار پی کر دی میرا خامد نے فرمایا اگر اجادت تی دے اسی دے کلو دو دو لی لئی اچھا بولو چھا بولو درہ سوال اگر تی دو دو لی لی آر تی سرکار نو بھے کھڑ لگی آکن لگی سونا بڑھ مٹھا بھی پیار بھی لگ رہے گل بڑھی آچھی کر نائے لیکن کا لوک ارجی پوری ہو بھے فرمایا کی مطلب آپ لگی دو دو تی تان لاؤ جناب والا بچے دیتے ہاملہ ہوئے جناب والا نہ بچے جوان بھی نہیں ہوئی جوان انہیں قریب ہے ابو بکر پاک کہنے اممہ تو اجازت دے سونے آکھ کہتے ہو جانے حیرانی نہ کہنے تو بھی سیانہ بند ہے کڑھی گلہ بیا کر نائے ابو بکر پاک نے برمائے اممہ تو کچھ نہیں بیکھ تو کلہ کر سک نہیں جی تو بیکھ لیا پھر میں پتہ لگے گا تیرے بیڑے بچ کوئی عام نہیں آیا اور شاندہ مہمان آیا ہے سمجھ ہے اچھی وہ سبحان اللہ آم بندہ تیرے بیڑے بچ نہیں آیا تیرے بیڑے دے اندر عرشاندہ مہمان آیا مہمان آیا سمجھ نہیں آیا آگ گھنڈ کی مزید نہیں کر دی فرح اجازت لیلہ ابو پکر پاک اللہ اگر کمزور بکری جڑی کھلوتی بھی نہیں بیٹھی اینج چکیا ہڈیاں دا ڈھانچا سونے دے قدم چلے کے رکھے آئے 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 حضور دے قدم نو چم دی بھئی اللہ فرمان دا مابوب قل یا آئیو ناس انی رسول اللہ لیکم جمی آئے آئے ساری کائنات رسول بنا کے بیڈی آئے جان بران دا بھی میرا نبی نبی نبات جماعت بھائیونا کل کائنات ہر شید میرا نبی نبی رسول بڑھ کے آئے بکری نو بتائے اما نا جان مہد آدم پاکستان رحمت اللہ تعالی مولان سردار رحمت اللہ تعالی جدات مقدس جن جناب جن دا فیض آستان آلی منظور العارفین بابا منظور آم شاہ سب رحمت اللہ تعالی کھول لے بہت بڑا آستان پاکستان کوئی عالم نہیں جن دا دا فیض یافتہ نہ ہو جن دا دسترخان علم جناب اللہ خیرات ملی ہو بہت بڑے عالم کی راچی گئے علم غیب منظور کرن آیا حضور علم غیب ہے یا نہیں حضور حضور شاہ پتا ہے کہ نہیں آخر انہ دلیل دن در تن کا اٹھا لیا تن کا اٹھا کے مہتت ادم پاکستان دا مطلع اللہ اللہ نے نوہ کھن لگ گیا جی دستو تو سیلم غیب دگل کر دیو حضور اس نجان دینے کے نہیں جان دے اس دن کے نجان دینے کے نہیں جان دے آپ مسکرائے فرمائے مولوی اگلہ بات دیانے اے تن کا میرے نبی نجان دے کے نہیں اے تن کا حضور نجان دے کے نہیں اکھن لگا کوئی دلیل فرمائے قل یا ایو الناس انی رسول اللہ علیکم جمی یا حضور سارے اندھے رسول نے کوئی شاہ نہیں علی فلا مستغراق دے انناس دے شروع دے اندر انناس ناس دے شروع استغراق دالی فلا میں جو مطلب عرش ہے اے دراخ دیوار نبات جماد دیوانات اے بخاری دیوست روایت ہے جت خجور دے تن نال میرا نبی اپنے کمر مبارک لابے حضور ممبر تے بیج او تڑپ دائے اہ دو پہار تے میرا نبی تور جائے او دو خوشن نال وجد چاہ جان دائے اے میرا نبی جے درخت نو بلائے او تور قیان دینے فرمائے داس سوئے اے تن کا حضور نو جان دا کہ نہیں مولوی کن لگا اے تے جان دائے فرمائے پھر دوب مار جے تن کا نبی نو جان بکری نو پت بکری نو پت میرا نبی آیا میرے ویڑے دے اندر قربان جما بڑے جناب والا عاشق آئے بڑے بڑے حضور دے تڑ پڑا لائے بڑے حضور نو یاد کرنے والے آئے پر کئیاں دے نصیبہ جو حضور دے جارت نہیں حضور دی بار بکری تیرے مقدر تو قربان جاوا تو صدیہ بھی نہیں توجہ بڑے بڑے تڑ حضور دے دیدار واسطے تے کئی ایسے نے جناب رب بن منگی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جان دا بکری نے حضور دے قدم سر رکھ عورت بڑی حیران نل بیخ دیا ام نام نے اپنا دست شف دو دی پوش دے پیر یا جڑی کھڑی نہیں اس رکھ دی کھڑی ہو گئی جن جان کوئی نہیں جان آگئی کھڑی ہو گئی حضور صلی علیہ تہنا تے اپنا ہاتھ مبارک پیر یا حضرت ابوبکر فرمان دے میری حیرت انتہار نہیں رہی یا ہاتھ لگ حضور دا یا تھوڑا وچ دو دو آگئے حضور علیہ صلی علیہ وآلہ نے فرمائے برطن ہون برطن آگئے میرے نبی آپ دو دو مبارک پہ چون دائے فرمائے ایک برطن بھر گیا دو جا بھر گیا تی جا بھر گیا چوتھ بھر گیا ابو بکر نے رج کے پیتا حضور نے پیتا غلام نے پیتا مائی نو پیلایا جنہوں کہیں گا جنہ تو خوراک نصیب نہیں کھانا نصیب نہیں سوارے گھر برطن بھر گئے سوارے برطن بھر گئے لیکن دود جاری دود داد کشمان دود دیا نہران جاری نے دو تھوڑا بھر حضور نے فرمایا کوئی اور برطن مائی قدم اگر گئی جی میں سوڑا آئے اللہ نے تنہو برکت آئے بڑیا یاد آ برما یاد کملی والے دی رہا تو قربان میں کملی والے دی رہا تو قربان میں سوڑا جد رو گیا دن چڑھو بھا گیا کملی والے دی رہا تو قربان میں سوڑا جد رو گیا دن چڑھو بھا گیا سوڑا بندے تے جان دینے او تے رتبے نو بندے آ تے من آئی سی او تے پتھران سرکار دشریف فرما ہو گئے شام دا ٹیم ہو یا خام دا بکریاں لے گر آئی آئی تے آکھن لگیا گر داخل دا دس کون آئی آئی آکھن لگی تے نو کون دست دا کون آئی کس دست آئی آئی کس نہیں آئی 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 گھر دے در دیوار دست دینے توجہ ہے جتو عزور گزرے نے بہار فیدا آئی مح دیو والا مقام ایسے بن جان دے نہیں امہ محبت نے حضور علیہ السلام دا نامنو یاد نہیں ریا انہیں نقشہ پیش کی دے حضور دے حسن دا ایسے ایسے لفظ لے کے آئی انہیں سر مبارک دے وہاں تو لے کے ناخر مبارک تک حضور دے حسن دی جوڑی تصویر کھچی ہے کوئی مائی دلال بڑے تو بڑا شاعر بھی نہیں بیان کر فجدہ قربان دے ماں جناب والا ایدرو ابو جاہل نے ابو جاہل نے جناب والا اعلان کی تائے اے تو تساڑے تو چلے گئے انہیں لے لاب کے لے کے آوے ایک سو اٹھوئی نام ملے گا بڑے بڑے بہادر حضور علیہ السلام سراتہ بن مالک بڑا شاہ سواری بڑا بہادر مکیدہ گھر سوار بڑھائے اے جناب علیہ السلام اے اتفاق ایسا اے اسے رستے پہ گیا جس رستے حضور گئے انہیں جدو سرگار ابو بکر پاک دی نظر پئی عرد کر دے میں کملی والے اب قریب آ گیا ہے میرے حقہ فرمائے ٹینشن نہ لے اے جدو قریب آیا حضور نے فرمایا روک جا نہیں روکیا میرے حقہ علیہ السلام نے زمین میں روک ہم دیتا ہے اگے نہ ہونے جائیں اے جو بھی نہ آئے اوٹھا ہی جناب والا زمین اے گھوڑا لے پیر دھنس گیا اے گھوڑا ہوتا ہی کاب ہوا گیا قدمی آگا حضور معافی دے دیو میری جان چھڑ دیو میں دونوں پکڑا گا نہیں نبی نماغ نے فرمایا جا کوئی نہیں زمین نے چھڑیا دوبارہ گھوڑے تے سوار ہویا اوہ نے کہا ہو سکتا اچانک کوئی گال ہوئی ہوئے پھر حضور نے پکڑنواستے حضور نے پھر فرمایا زمین نے پھر پکڑ لیا ترے مرتبہ پکڑیا تنے مرتبہ جسا پھولا معافی منگی حضور نے فرمایا ہون نہیں آکھر لگیا حضور ہون وعدہ کرنا ہون وعدہ کرنا فرمایا وعدہ کر پچھ لیا نو نہیں دس سنگازی کدھر گئیا انہیں وعدہ کر لیا پھر میرے نبی دا تاریخی جملہ اٹھاؤ بخاری و مسلم ہجرت دا باپ میتابی نال پہ آکھنا جیڑے کہنے نبی نوکال دا پتا نہیں حضور نے پتا نہیں کہ کی ہون ہے خدا دی قسم جملہ سن میرے آقا علیہ السلام دا میرے آقا نے فرمایا سن آقا بن مالک کیسا حال ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا جد رو کیس رو کسرہ فتح ہونگے مالک غنیمت آئے گا او دے کنگن جڑے بادشاہ باندائے رب تیرے حتہ مچ دواج دے گا تیرے میں خدا پہ دے انداز چاکھان دے پتا کی جملہ بن دائے حضور فرما دے نے بڑی گال لے حسن تیرے حتہ مچ کیس رو کسرہ دے کنگن پہوے ایک نیا تو سنو پڑھنا یا پھر نائے سراتہ کہنے کملی والے میں نو یقین ہو گیا تو سی اللہ دے نبیوں پر میں جو دے کلمہ نہیں پڑھ سکتا حضور نے فرمایا کوئی گال نہیں حضور چمڑے تے لیخ دے میں تنو امان دیتی ہے جو دو مکہ فتح ہو جاوے تنو فتح نصیب ہو جائے فتح مکہ دے موقع دے کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا حضرت عمر دہ دور آ گیا اے درو کیسرو کسرا فتح ہو گئے مالِ غنیمت پہ آنڈ آئے مالِ غنیمت جمع ہو گئے آئے حضرت عمر جنابِ والا فرمان دینے لبو کی لبنا سارا مال پھرولیا نہ لبیا فرمایا کی نہیں ہو سکتا ہے قیامت میں آ سکتی ہے پر میرے نبی دے لحظ نکلے ہوئے واپس نہیں آ سکتے انہیں کہا کی مطلب تمہیں میں نبی پاک دو سنی آئے کیسرو کسرا فتح جدہ ہون گئے مالِ غنیمت دے اندر بادشاہ دے سونے دے کنگن او دے وے چون گئے دے او میں او کنگن پہ لبنا انہیں کہا لبو لب دیا لب دیا تہ دے وے چھ او سو ٹھیر دے آخر چھ کنگل مل گئے نہیں حضرت عمر پاک نے کنگن لے فرمایا میرا نبی ساتھ بیا فرمان دائے پھر فرمایا سڑا کب ان مالک کی تے حضور میں ہاں دے رہا فرمایا ہاتھ تھکے کر ہاتھ تھکے کر حضور کی کہنا چاندے فرمایا سونا پا اونا کے سرکار نے فرمایا سونا مرد واسطے حرام توسی میں نو سونا پہ پوان دے سونا تے مرد واسطے حرام انگوٹی نہیں پاسکدا چھلا نہیں پاسکدا چاندی دی انگوٹی وہ ساڑھے چار ماسے وچ نگینہ اس تو علاوہ مرد واسطے کوئی دھات پوڑا جاید کوئی نہیں توساں کنگن پہ پوان دے عمر پاک تڑ پے چملہ سونا فرمایا میں نہیں جاندہ کی حلالے تے کی حرامے فرمایا ساڑھے نزدیک حلال ہوئے جوڑا حضور نے جد بستے فرما دیتا ہے ساڑھے نزدیک حرام ہوئے جنو حضور نے فرما دیتا ہے فرمایا کائناتے سارے مرد واسطے سونا حرامے پر تیرے بستے حلالے جو میرے آقا نے تینو اجازت عطا فرمائی یہ تو ہے ہے نہیں میرے لبینک اللہ ساڑھی حکومت نوعدہ پورا کرن دی توفیق دے بھئی مانا دا اتبار کوئی نہیں ہوں دا کسے پھلے پھر جاؤں اللہ نے انہوں غیرت عطا فرمائے اور سانو حضور نے عزت و نموستے پیرک دین دی توفیق عطا فرمائے ہونٹے ٹل گئے نہیں بھی اپریل تک لیکن پھر بدلے تے حضور نے غلام نہیں بدلن گے ہونٹے بدل گئے نہیں پر آسان نہیں بدلنا ہوں اچھی وانے بول دینا سبحان اللہ توجہ رکھنے میری گالتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے سفر جاری ہے اچھی وانے بڑے واقعات میں صدوران سفر لیکن میں بڑے اختصار نہ چونکہ پانچار منٹ رہ گہنے اچھا بھولو آقا علیہ السلام جو جلوہ گار ہوئے نا بستیق و بادے اندر تو میں دس نا پہ آکے جڑی یعوب کرفاق نے خدمت حضور دی کیتی کہ نبی پاک علیہ السلام دی سو بتچ رہے سنے آنے کہ سو بت داثر بڑا ہوں گا اے اردود ایک جملہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اے مثالہ تو پاک ہوں ہستی ہیں لیکن سو بت داثر ضرور ہوں کسے مٹی نبو چیتے رج بڑی خوشبو ہوئے انہیں کہا میرے تھے گلاب دا پودا لگیا انہیں کہا پھولتیں بیچ نہیں انہیں کہا ہمسائی تھے یہاں تو جو ہے حضرت بو علی کرندر رحمت اللہ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ آپ تھے ایک بڑا غلام سی بڑی خدمت کا درہوڑی آپ کا خدمت کردہ ایک در مہمان آئے بورچی سی انہیں کہا جلان واسطے کچھ نہیں انہیں جناب والا لکڑیاں کٹھیاں کی دیاں گلیاں لکڑا انہیں کہا کی کی تا تیلتے ہیں نہیں انہیں چھوری ماری اپنڈی پنڈ لی چھو چربی کٹ کے پھلا کے تو جناب آگے بال کے تو روٹیوں پکا کہ خدمت کی تھی صویرے بابا جی آئے نا انہیں کہا ساڑے میں مہمان آئے انہیں کہا جناب کوئی ٹینشن نہیں لینی خدمت کی تھی لنگر کھا کے ستے پہنے جلال چاہ فرمائے اندر آئے اندر آگے ادان بھائی نے فرمائے مانگ کی مانگنے ہیں مانگ کی مانگنے ہیں انہیں کہا حضور کی دینا بندہ سادہ جیسے انہیں کہا حضور بس رہے ہیں انہیں کہا نہیں منگو کی مانگنے انہیں کہا جناب کوئی دینا نہیں دے اپنے ورگہ بنا دے سینے نال لائے جو دوبار نکلے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ بو علی کون ہے بوورجی کون ہے وہ جڑا ماری جی خدمت کرے وہ رنگے آ جائے نہیں سمجھے میں گال پیک جنہیں سب کچھ گربان کر دیتا ہے ہونڈ اٹھا بخاری میں جملے پیس کرنا محدثین فرماندے نے بزرگاندیا قوال نے جو دو مدینہ پہنچے نہ اب ابو فکر نے رنگ مصطفیٰ دا چڑھا ہویا ہے حضرت اب ابو فکر صدیق نے رنگ میرے نبی نے چڑھا ہویا ہے جو دو پہنچے نہ کریم تے لوگا مدینہ دے حضور نو نے اسی بے خیا وہ دوڑے آن تیونہ ابو فکر نو نبی سمجھ لیا نہیں سمجھے حضرت ابو فکر پاگ نو نے سمجھے کہ اللہ دے پیارے محبوبے ہی نے وہ ابو فکر دے قدم چمنتے ہاں چمنتے کہ آپ سمجھ گئے کہ اے ندیانک کا دھوکہ کار رہی ہیں ابو فکر پاگ نے فوراں سر تو دستار اتاری اپنا جنابولا نیزہ لیا اس نے دستار ٹنگ کے حضور نے سرکیج لے رہا دنے پہ وہیا دستر مدینہ والے ہو تو کھانا کھانا جنہیں جھنڈا چکے نہ کرے کچھ ہی بات نہیں جنہیں جھنڈا چکے یہ نہ کرے بستی قبع دے اندر پہ رضور پہنچے چودہ دن رہے نے ایتے مسجد قبع بنایئے میں مسجد قبع دے تاریف آنچ کڑی کڑی گل کرا ہر ہفتے حضور مسجد قبع نے نبی پاک ورمائے جڑا میرا غلام مدینہ چو مکہ نہیں جاندہ قبع چو دو نفل پڑے انہوں عمر دا سواب ہے حضرت عمر پاک ہر سواب کے جمرات مسجد قبع اندر سار اے او پہلی مسجد لماس جدن اس سے زالت تقوی جدید بنیاد تقوی دے رکھی گئیے اور حضور نے اپنے حدتہ مبارکہ نال بڑھائیے ہر مسجد قبع چو بس میں آخری لماد پیش کرنا بھی مدینہ والے دی انٹری مدینہ بچکے میں دی حضور جدو گئے نا ہر مدینہ والے انتظار پر کر دینا فاصل ہے کوئی ڈیڑھ دو کلومیٹر ترہ کلومیٹر دا ہر انتے سارا ایک کوئی ماشاء اللہ سبان اللہ سب نو لے جائے ہر انتے سارا کوئی ایک کوئی نا تے جناب جدو مدینہ تے لوگ ہر کوئی اپنے اپنے کارپیہ سجا رہے غریب ہے تے ہو سجا رہے امیر ہے تے ہو سجا رہے مزدور ہے تے ہو سجا رہے غلام ہے تے ہو نے اپنے کلی سجائی ہر ایک دے دل دی تمنا ہے پیسونے مدینے ہونا ہے اے تے حضور دا کارتے ہیں اے تے سرکار میں کس نہ کسے غلام دے کاری دے رہے لونے نہیں تے کیوں نہ میں نہ خوش نصیب ہوں ہر ایک اپنی استفاد تو وعد کے تیاری پہ کر دائے ہر ایک نے اپنا ویڑا سجائی اپنی گلی سجائی یہ محلہ سجائی ہر قبیلے دی خواہش حضور جلوہ گارہ ہوں جناب جلوہ قباط مدینے چند پریدہ دن آگئے میرے آگئے امام الانبیاء سید الانبیاء اپنی اپنی مبارک دے سوار میں حضور دی جناب جلوہ سواری چل لیئے ہون منظر کیے قباط جلے غلام نے مدینے دے سارے لوگ ہی تھے آگئے اے نا جناب جلوز دے شکل اختیار کر لئیے مارے پہ لگ دینے بچیاں جناب والا اپنے پہا ٹبیں ہاتے چڑھیاں یعنی ٹیلیں ہاتے چڑھیاں یعنی گھرانیاں چھتاں تے چڑھیاں یعنی بلکہ مسلم دے لفظ نفسائید الرجال والنساء خوک البیو و تفرق الغلمان والخدم یناتو نایا محمدو یا رسول اللہ مار دور کا بچے بڑے چھتاں تے جڑے غلام پہ دور دینے ہیں ہر ایک دے جلدان پہ کوئی نعرہ آئے یا محمدو یا رسول اللہ اللہ دا محبوب آئے آئے اللہ دا پیار رسول آئے آئے ہن جناب والا کم لی والے دی سواری جا رہی ہے یہ دو مدینہ انٹری ہوئی ہے ہن جناب والا صحابہ دا سارے مدینہ دا مدینہ دے لوگاں ناستقبال کیسے چیک کرنا ہے کس طریقے نال میرے آپ جانے سلام جی خدمتیں اندر بڑے بڑے سردار آگئے حضور ساڑے قبیلے چلو ساڑے محلے چلو اسی خدمت گزارا مدینہ دے لوگ آگئے اساں تے اونانو تو آڈے والا اکبار کے ویکھڑوی نے دے آنگے وعدہ کرنے ہیں تو آڈنال اس معاملے تے حلب دے نیا تن مندن قربان کر دے آنگے ہر جناب والا بندے دی خواہشے میں لیکن حضور مسکرائے فرمایا گل سنو میں ایک کول جاما دوجہ دا دل دخنائے میں دوجہ کول جاما تیجہ دا دل دخنائے گل انج نہیں بڑنی حضور پھر کی میں فیصلہ ہوگے گل کتھے جاؤگے میرے آگے اسلام نے فرمایا اونٹنی دے گال دلچ میں اپنی اونٹنی دی مہار لپیٹ دے نما میری اونٹنی نو پتائے میں کتھے جانا حضور کو کل کا بتا نہیں حضور کو علم غیب نہیں میں کہا ڈو بمار جس سواری تے میرا نبی قدم رکھے اون اگلا جڑا مندر ہے انا کہ جے ایتھے ہی مکنی ہے تے پھر این جس آئی اونٹنی کلی پہ داخل ہوئی ہے کوئی جناب والا دانیاں دا چھا جلے ہی پھر نہیں این جے گھڑکان دا ہے اونٹنی نو صدن واس پہ کوئی جناب والا چارہ لے کے کھلوتا ہے کوئی جناب والا اونٹھا دی محبوب ترین غیب آگے پیش کرنا ہے پر اونٹنی تھی توجہ نہیں کوئی زبان حال نہ دس دیئے وہ جڑا مدینہ دے تاجدار دی سواری بنی ہوئے انہو اینہ چیزان دی لوڑی کوئی نہیں اچھی بات نا ہر ایک نے بڑی کوشش کی تھی ساڑھے بیڑے آئے اونٹنی ہے تر توجہ پر اونٹنی کہن دیئے میں نو جتے حضور فرمایا ہے مہتے ہوتے کتنی خوشباخت کلی سی ایوب دی کتنی خوشباخت کلی سی ایوب دی جتے جا کے رکی داچی محبوب دی پرنج نہیں ہے میری تغریر دا نچوڑ نہیں تمہیں چاہنا بھی ذرا ذوق دا مزارہ ہونا چاہید ہے اس نیتنا لپڑو سونا کدھے تے ساڑھے تے بھی کرم فرما چاہدے کتنی خوشباخت کلی سی ایوب دی کتنی خوشباخت کلی سی ایوب دی جتے جا کے رکی داچی محبوب دی نیمیں آدھا پرونہ ہے سہدہ نبی نیمیں آدھا پرونہ ہے سہدہ نبی نیمیں آدھا پرونہ ہے سہدہ نبی کوٹھیں آدھیں چڑھیں ویخد رہ گے مرحبا مرحبایا گئے مصطفا مرحبا مرحبایا گئے مصطفا جی دیاں رہواں بڑے بھیختے رہ گئے گوٹی چکیا حلیمہ نے سرکار نم گوٹی چکیا حلیمہ نے سرکار نم نازا والے کھڑے ویخدے رہے کچھ ہی بات نہ ڈاچی دیر اللہ حضرت ابو ایو بن ساری توجہ ہے کدھے میں تمہیں بھی سناویں گا حضرت ابو ایو بن ساری کارج دو حضور رہنے تے اونا کتنے دن حضور بھی خدمت کی تھی تے کین جا خدمت کی تھی اللہ دی قسمیں مانتا تھا جو دعا کا پڑھی ہے اور جملہ سننا تے نہ ختم کرنا نبی پاک علیہ السلام دی ڈاچی بے گئی تھی حضرت ابو ایو بن ساری پھر دوڑے سمان چکیا جدو سمان چکن لگے تھے حضور فرمائے حضور فرمائے حضور خاتتے لے آنا پہدہ نے کتے بولوگے بولو ذرا صبح فرمائے حضرت ابو ایو بن ساری فرمائے میرے کل عیتزی پر میں پولیا ہو یا سا تے میں چارچ میں پتن حضور فرمائے حضور اوہ میری اللہ تیرے کلا اے نبی ہندہ یو ساڑھا مابو جڑا اگلیاں میں جان دیتے فرشلیاں میں اوہ رہاں دا نبی ہے جنہوں کاخدہ پتا نہیں ساڑھا دے اوہ نبی ہے سانوہ اپنا پتا نہیں جتنا ساڑھے نبی انہوں ساڑھا پتا اے پتا ہے تیار شکلہ نہیں نا بدلی ہے ایک بندہ میں نوکان لگے حضور ہے میں کہا میں نونا پوچھتا رہا کہ اپنی شکل ویخ شیشے ویخ دریسنگ ٹیبل دے سامنے کھڑا ہو جا انہوں نے کہا پھر میں کہ دریسنگ ٹیبل دے سامنے کھڑا ہو کہ اپنی شکل ویخ پھر اپنے گربان چاہتی پا کے اپنے کرتوت ویخ تیریاں راتاں کی میں گزریاں تیرے دن کی میں گزرے کنیاں نال چوٹ مارے آئی کنیاں نال لٹے آئی کنیاں دا سو تا کم کی تا کی میں پینا دا ہاں کمارا ہے کی میں پراما دا ہاں کمارے آئی کنیاں نو لٹاڑ کے ایتھو تاک پہنچے ہیں کنیاں دا استحصال کر کے ایتھو تاک تاک نو مقام ملے آئی کنیاں نو روای آئی اپنیاں خلوتاں بیک اپنیاں جلوتاں بیک پھر پشلیاں امتاں دے کرتوت بیک وہ کو گناہ کرن تیرے شکلہ بدلن تُو اے نہ کچھ کر کے بھی شیشے دے سامنے تیرا رنگ نہیں بدلیا پھر سمجھ لے جہ دے صدقے بچیاؤں ہے جہ دے صدقے بچیاؤں ہیں وہ معبوب ہے پھر بچیاؤں اللہ فرماندہ سونے ما کان اللہ لیعزبہم وانتا فیہم میں انہوں کی میں عذاب دیں تُو ویچے کچھ ہی بات تُو کچھ ہی بات نہ بول ذرا سباہ اگلے جملہ موضوع ہے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات حضور دے ہاتھ مبارک دیئے برکتہ آپ نے سنانیاں ہیں اللہ ٹائم نہ لانے دی توفیق